اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیلک آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی ایک چھوٹی سی بھول ایک چھوٹی سی گلتی بہت بڑا طوفان بن جاتی ہے سننے میں تو شاید ایک کہانی یعنی کی ایک اسٹوری ہے لیکن اس کے پیچھے چھپی اس کہانی سے ہم سب واقف ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ عورت گیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے یہ سب باتیں جو کی آج ہماری موجود زندگی کا حصہ بن چکی ہیں یعنی سب اس کے شکار ہو چکے ہیں تقریباً سب کی بیویاں گیر مرد کے پاس جاتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ نالیجیبل ہونے والی ہے آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کی بیوی گیر مرد کے پاس کیوں جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے بس ہماری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھئے گا تاکہ اس ویڈیو کی پوری بات سمجھ میں آ جائے ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو فائدہ ہو جائے اور ہمارا یہ محنت سے بنایا ہوا ویڈیو کسی اور مسلم بھائی کے لیے فائدہ بن جائے اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ لگاتار آپ کو ملتی رہے تو اب ہم اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بیوی گیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ دھیان لگا کر سنیے گا پیارے دوستو اب ہم آپ کو ایک عورت اور ایک مرد کا واقعہ بتا رہے ہیں آپ دھیان سے سنیے پیارے دوستو جب ایک مرد کی رات کو سوتے وقت اس کی آنکھیں کھلی تو وہ فون کی سکرین پر ایک نمبر دیکھ کر بولا کہ اس کو اس وقت کیا مصیبت آ پڑی ہے اس نے کال کو کٹ کر دیا اور ایک میسیج ٹائپ کر دیا ایک میسیج بھیج دیا کہ اس وقت بات نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیوی میرے پاس سو رہی ہے میسیج سینڈ کرنے کے بعد میسیج بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کرنے لگا اور فون کی سکرین کچھ سیکنڈ بعد آف ہو جاتی ہے یعنی یہ بند ہو جاتی ہے اور میسیج کے ریپلائی آنے کے بعد دوبارہ سے وہ آن ہو جاتی ہے یعنی چالو ہو جاتی ہے اس نے بہت جلدی سے اس میسیج کو پڑھا اس میسیج کو دیکھا اور بینا آواز کے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اندھیرے میں چپلوں کو کھوچتا ہے یعنی کمرے کی لائٹ بند تھی اور اندھیرے میں چپلوں کو ڈھونڈ رہا تھا چپل ملنے کے بعد دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہے اور باہر کی لائٹ آن تھی جب دروازہ کھولا تو باہر کا اجالہ تھوڑا کمرے میں آ گیا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں میری بیوی جاک تو نہیں رہی ہے کہیں میری بیوی جاک تو نہیں گئی ہے اور جب بستر پر نظر پڑی تو بستر کھالی تھا اس کی بیوی وہاں سوئی ہی نہیں تھی وہ کہیں اور تھی وہ سوچنے لگا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی کہاں ہیں اتنی رات میں اس کے دماغ میں کئی کئی سوال اٹھ رہے تھے اور بیچینی میں کچھن کی طرف دوڑا ہوا بھاگا کچھن کی لائٹ بند تھی لائٹ کو آن کیا اور دیکھا تو وہاں نہیں تھی باتروم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اس نے پاگلوں کی طرح پورا گھر چھان مارا لیکن افسوس اس کا کچھ پتا نہیں چلا اس کی بیوی کا پتا نہیں چلا کہاں اس کی بیوی ہے اس نے آواز دینے سے پرہیز کیا یعنی آواز نہیں دی کیونکہ برابر والے کمرے میں برابر والے روم میں ماں سو رہی تھی ماں کو آواز کی بھنک نہ پہنچ جائے اب اس کی حیرانی اور پریشانی ایک دم سے گھسے میں بدل گئی اور اس کا فون دوبارہ سے بجنے لگا اس کا فون دوبارہ سے وائبریٹ ہونے لگا بڑی تیجی سے اس نے فون کو کٹ کر دیا یعنی ریسیو نہیں کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تب اس کے خیالوں میں اس کی ماں کی ایک بات گونجنے لگی کی بیٹا آج کل تیری بیوی کے چال چلن مجھے اچھے نہیں لگتے کئی گھنٹوں تک دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کسی گیر مرد سے فون پر باتیں کرتی رہتی ہے پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی ہے جو ماں نے ذکر کیا تھا وہ آج سچ میں بدل گیا لیکن اپنی ماں کی اس بات پر دھیان نہیں دیا یعنی اس نے اپنی ماں کی اس بات پر دھیان نہیں دیا اور سوچنے لگا اپنے دماغ میں سوا لاکھ سوالوں کا امبھار لے کر اب وہ چھت پر چڑنے لگا وہ کچھ ہی سیڑیاں چلا تھا کہ ایک آواز سن کر رک گیا یعنی ایک آواز سنائی دی وہ اس کی بیوی کی آواز تھی اس کی بیوی فون پر کسی اور گیر مرد سے بات کر رہی تھی کہ میں اس کی بیوی تو بن گئی یعنی وہ شخص سیڑی پر تھا وہ اس کی بیوی چھت پر تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اس کی بیوی تو بن گئی ہوں لیکن اسے مجھ میں تلچسپی نام کی کوئی چیز ہی نہیں وہ مجھ میں انٹرسٹ رکھتے ہی نہیں ہیں ہمارے بیچ میں جوڑ جبرستی کا رشتہ بچا ہے جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی گیر عورت کے میسیج کو پڑھا تب بہت روئی رات بھر روئی رات بھر نین نہیں آئی گھسے میں آ کر میں سو جاتی ہوں تب وہ گھنٹو گھنٹو کسی گیر عورت سے باتیں کرتے رہتے ہیں جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہو تب سے لگتا ہے کوئی تو ہے جو میرے دل کی آواز سنتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی اپنا بھی ہے جو میری پروہ کرتا ہے میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں آپ سے بات کر کے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے دوستو جب اپنے دل کی بات کسی اور سے کہتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا پڑ جاتا ہے ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی یعنی بات ابھی ہو ہی رہی تھی لیکن اس مرد کی برداشت کم پڑ گئی اس نے قدم کو آگے بڑھایا کہ آج تو اس دھوکے کی سجا پا کر رہے گی میں اس کی سجا تجھے ضرور دوں گا اتنے میں اس کا فون پھر سے بجنے لگتا ہے پھر سے وائبریٹ ہونے لگتا ہے سارے چسپات ایک دم سے تھنڈے پڑھنے لگے ایک پل کے لیے جیسے سب کچھ رک گیا ہو اب اس کا قدم آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے پھر واپس سیڑیاں اترنے لگا اور غصہ بھی بڑھ رہا تھا اور کلیجے کو اس کی بیوی کی آواز چھلنے کر رہی تھی اور اپنے فون کو سوچ آف کر کے دوبارہ سے بستر پر لیڑ گیا آج تو مانو ایسا لگتا ہے جیسے بستر پر کانٹا چھپ رہا ہو وہ اس گناہگار گناہ کا خود کسوروار تھا تو آخر اپنی گلتی کی سجا کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا اگر کوئی کسوروار تھا تو وہ خود ہی تھا دوستو ہمارے کچھ دوست شادی شدہ ہونے کے بعد گیر عورت کے پاس جاتے ہیں اور یہ بات بیوی یا عورت کو پسند نہیں ہوتی اور مرد اور عورت کے بیچ میں دوریاں بڑھنے لگتی ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میرے بھائیوں اپنی بیوی سے بات کیجئے جو دل میں آئے وہ بات کریں لیکن کسی گیر مرد یا کسی گیر عورت کے پاس بلکل نہ جائیں یہ آپ کو آپ کی بیوی کو برداشت نہیں ہوگا اگر برداشت نہیں ہوا تو سمجھو وہ کسی اور سے اپنا رشتہ ناتا قائم کر لے گی تو میرے بھائیوں آپ اس ویڈیو کی باتوں پر گوھر کریں ہماری باتوں پر گوھر کریں اور ایسا کبھی نہ کریں تاکہ آپ کی بیوی کسی اور گیر مرد کے پاس نہ جائے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی بیوی کسی اور مرد کے پاس کسی اور سے بات کرے گی ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے related کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائی گی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وصائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ووٹس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ ووٹس ایپ پر میسیج کریں